چونگی امر صدو کا خاندان ساہی وال میں سی ٹی ڈی اہلکاروں کی فائرنگ کا نشانہ بن گیا تیرہ سالہ بچی میاں بیوی سمیت چار افراد جانبہک مبینہ فائرنگ کا واقعہ نیشنل ہائیوے ٹول پلازا ساہی وال میں پیش آیا بدقسمت فیملی شادی میں شرکت کے لیے بورے والا جا رہی تھی گاری میں اسلحہ نہیں تھا پولیس والوں نیا چالنگ گولیاں برسا دی والد قلیل والدہ نبیلہ اور تیرہ سالہ بہن عریبہ اور والد کا دو چانبہک ہوئے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال ساہی وال میں زخمی بچے کی گفتگوں ساہی وال واقعے میں زخمی ہونے والے تینوں بچے لاہور منتقل امیر اور منیبہ جنرل ہسپتال میں زیر علاج ایکس ری ریپورٹ کے مطابق دونوں بچوں کو کوئی فٹیکچر نہیں ہوا امیر کو لگنے والی گولی آر پار ہو گئی ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی حادیہ کو طبی امداد دینے کے بعد ڈسچارج کر دیا کیا آپریشن میں شریک پولیس اہلکار لاہور منتقل زرائع کے مطابق زیر حراست اہلکاروں کے جی آئی ٹی لاہور میں بیانات کلم بند کرے گی واقعہ کا مقدمہ سی ٹی ٹی لاہور تھانے میں درج ہوگا سی ٹی ٹی نے گجرہ والا میں مارے گئے دہشتگردوں کو زیشان کے ساتھ ہی قرار دے دیا سی ٹی ٹی زرائع کے مطابق زیشان نے دہشتگردوں کو اپنے لاہور والے گھر میں پناہ دے رکھی تھی زیشان کے مارے جانے کی طلا ملتے ہی دہشتگرد اس کے گھر سے پرار ہو گئے قلیل کی فیملی کو زیشان سے مطالق کچھ معلوم نہ تھا سانیہ ساہیوال پی ٹی آئی کی حکومت کا جی آئی ٹی پر بھی یوٹن حکومت پنجاب نے آئی جی پنجاب کی بنائی گئی جی آئی ٹی مسترد کر دی وزیر قانون نے نئی جی آئی ٹی بنا دی آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی نے ذرفکار حمید کی سربراہی میں جی آئی ٹی تشکیل دی وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے احجاد شاہ کی سربراہی میں نئی جی آئی ٹی بنا دی بشارت راجہ کہتے ہیں آئی جی پنجاب جی آئی ٹی بنانے کا اختیار نہیں رکھتے جی آئی ٹی بنانے کا اختیار ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے سی ٹی ڈی کے ہاتھ ہمارے گئے چنگی امر صدو کے رہائشی قاندان کے گھر صفے ماتم میرا بھاہی دہشتگرد نہیں تھا مقتول قلیل کی چنگی امر صدو میں پرچون کی دکان ہے بھائی کی گفتگو خلیل اور رہوے کانا 35 سال سے محلے میں رہائش پذیر سب جانتے ہیں وہ دہشتگرد نہیں شریف لوگ تھے بے گناہ مارا گیا اہل محلہ کا معاکر ساہیوال فائرنگ واقع پر حمزہ شہباز حکومت پر برس پڑے بولے کیا جانبہ کھونے والی خاتون اور بچی دہشتگردی ساہیوال کے واقعے سے حکومت کی ناہلی ایاں ہوتی ہے حکومت کی جانب سے تاحال ٹھوس بیانت سامنے نہ آیا تشویش ناکمر ہے پولیس کو چپڑاسی کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے ڈیفنس کے علاقے رنگ روڈ پر منچلوں کی قیمتی گاڑیوں پر ریسے منچلوں نے قانون نافذ کرنے والے عدالوں کے احکامات ہوا میں اڑا دیئے گاڑیوں کی آواز اور تیز رفتاری سے علاقہ مگی شدید پریشان رنگ روڈ اور لاہور پولیس بے خبر اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب تھلسیمیا کے مریض بچوں کے قدمت کے لیے بھی پیش پیش جہاد پار زیرو تھلسیمیا سوسائٹی کے زیر احتمام سالانہ کنونشن فلم ڈیریکٹر سید نور کرکٹر عمران نظیر سحیل لاشاری سمیت اہم شخصیات کی بطار مہمان قصوصی شرکت مریض بچوں کے لیے خونکاتیاں دینے والے لحظہ کاروں میں نامات تقسیم بلوچی سندھی اور سرائی کی دھونوں پر مختلف پرفارمنسز نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے